برطانوی بادشاہ چارلز کی تاج پوشی میں دلچسپی کی حامل وہ رسم تھی جس میں بادشاہ کے تمام شاہی کپڑے اتار کر محض ایک سادہ قمیز میں اسے قربانگاہ کے آگے پردے میں بٹھایا گیا اور پھر بڑے پادری نے ان کے سر اور سینے پر مقدس خوشبودار تیل ملایا نازک موقع پر سلمان علیہ السلام کی بادشاہت کا اعلان کرنے کے لیے دعود علیہ السلام نے پیش امام زیڈوک کو حکم دیا جنہوں نے سلمان علیہ السلام کے سر اور سینے پر مقدس تیل ڈال کر پبلک میں اعلان کیا سلمان علیہ السلام نے مسجد اقصہ کی تعمیر کی تو انہی زیڈوک کو اس کا پہلا پیش امام مقرر کیا یہ زیڈوک حضرت حارون علیہ السلام کی نسل میں سے تھے توہید کے باب میں نمائع تھے بعد کے پیغمبروں نے اس پورے خانوادے کی تریف کی ہے کل تقریب میں رسم کی انجام دہی کے دوران جو گیت گیا جا رہا تھا اس کا عنوان ہی زیڈوک دی پریسٹ ہے جس میں سلمان علیہ السلام کی تاج پوشی کا ذکر ہے بادشاہ برطانیہ کی تاج پوشی کی تقریب میں یروشلم انام کا نغمہ بھی بجایا گیا جس میں یروشلم کو برطانیہ بنانے تک تلوار نیام میں نہ رکھنے کا اہد ہے بادشاہ کو یروشلم کے پادریوں کی طرف سے بھیجا گیا مقدس تیل لگایا گیا اعلان کیا گیا کہ انجیل بادشاہت کا قانون ہوگی بادشاہ نے جس کرسی پر بیٹھ کر تاج پہنا اس کے نیچے مقدس پتھر نسب ہے روایت کے مطابق اسی پتھر پر بٹھا کر حضرت داؤد علیہ السلام کی تاج پوشی کی گئی تھی یہ تقریب برطانوی بادشاہت سیاست اور مذہب کے تعلق کو سمجھنے کے لیے ایک مکمل باب ہے جس میں مرکزی حیثیت انجیل، سلیب اور پادری کی ہے